نمسکار بحاری نوچ میں آپ کا سواگت ہے میں رتنسین بھارتی آج ہم بات کریں گے بھارتی ریلوے کے ایک نئے بدلاب کے بارے میں ریلوے نے اپنے یادریوں کو سبیدھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے کئی طرح کے بدلاب کرتے رہی ہے اسی کڑی میں ہم نے دیکھا کہ کرونا کال کے بعد سے ریلوے میں کئی طرح کے بدلاب دیکھنے کو ملے ہیں یا ہم یوں کہیں کہ پرانے والے بدلاب کو ایک بار پھر سے لاغو کر دیا گیا ہے کرونا کال کے دوران ریل یادرہ میں کئی طرح کے پرتیبند لگائے گئے تھے جسے دھیرے دھیرے اب سبی پرتیبندوں کو کم کیا جا رہا ہے یا ہم کہیں کہ ٹرین کو ایک بار پھر سے پٹری پر لانے کی کوشش کی گئے جس کی قبائد اب تیج ہو گئی ہے ریلوے نے حال ہی میں اپنے ایک اور نئے میں بدلاب کیا مانا جا رہا ہے کہ آپ کو دھنوات سے بکسر تک کی یادرہ کرنی ہے ایسے میں کوئی بھی ڈائریکٹ ٹرین نہیں ہے آپ کو پہلے دھنوات سے پٹنا آنا ہوگا اس کے بعد آپ پٹنا سے بکسر کے لیے ٹرین لیں گے تب آپ اپنے یادرہ آگے کر سکتے ہیں یا ہم کہیں کہ آپ اپنے آخری گنتہ بھی تک پہنچ سکتے ہیں ایسے میں آپ کو دھوگنا کرانے دینا پڑ سکتا ہے لیکن اب ریلوے نے پرانے نیم کو پھر سے شروع کر دیا ہے جس کے تحت اب کہا جا رہا ہے کہ آپ سیدھا دھنوات سے بکسر کے لیے ٹکٹ لیجئے آپ کو اب دوسری بار ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان سب کے بیچ میں ریلوے نے یہ سبیدھا صرف سلیپر کلاس کے لیے جاری کیا ہے اس میں یادرہ کرنے والے لاکھوں یادریوں کو اس کا لاپ ملنے والا ہے یادریوں کو اب پہلے کی طرح ادھیق کرایا اور لمبا سفر کرنے کا موقع ملنے والا ہے یعنی کہ کم کرایا دے کر آپ جو ہے لمبا سفر کر سکتے ہیں اس دوران یادریوں کو بریک جرنی کی بھی یادت ملنے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ اویسی ٹرینے جن کے گنتب اسٹیسن کے آگے تک یادری کو جانا ہے پہلے یادریوں کو دو بار ٹکٹ لینا پڑتا تھا لیکن اب ریلوے نے اس میں بدلاب کیا ہے بتا دیں کہ ریلوے نے کلسٹر ٹکٹ یوزنا کو بھی بحال کر دیا ہے جس کے تحت یادریوں کو اس طرح کی سبیدھائیں ملنے لگی ہے آپ کو بتا دیں کہ پہلے یہ سبیدھا باتانوکولیت سرینی کی یادریوں کو ملتا تھا لیکن جی ایسٹی کے دائرے میں آنے کے بعد سے اے سی کلاس میں یہ جو سبیدھا ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے ایسے میں اب سلیپر کلاس کے یادریوں کو یہ سبیدھا ملنے والی ہے جسے کی لاکھوں یادری اسے لابہانویت ہوں گے اور انہیں جو ہے دوسرا ٹکٹ بریک جرنی کے بعد کٹوانے کا لمبا جو ایک سمسیہ ہوتی تھی کہ اگلے ٹرین میں ہم کیسے یادرہ کریں گے اس طرح کی سبیدھائیں جو ہے ریلوے نے ایک بار پھر سے بہال کی ہے اور یادریوں کے مند سے ایک بڑی سنکہ دور کر دی ہے اس پوری نیام کو ہم ایک ادھارن کے مادہم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دھنواد کے بکسر کے بیچ میں کوئی بھی سیدھی ٹرین نہیں ہے ایسے میں اب یادریوں کو کلسٹر ٹکٹ جاری کیا جانے والا ہے اگر آپ کو دھنواد سے پٹنا آنا ہے تو آپ گھنگا دمودر ایکسپریس سے ٹکٹ لیں گے اور آپ اسی ٹرین سے پٹنا کے بکسر کے لیے بھی ٹکٹ لیں گے اسی طرح سے بینگلورو جانے والے یادریوں کو دھنواد، اللیپی ایکسپریس اور چننی یا پھر جورہ پٹم تک کی یادرہ کے لیے بینگلورو کی دوسری ٹرین پر سوار ہو کر یادرہ کر سکتے ہیں اس کا سیدھا سا مطلب ہوگا کہ بکسر سے اور دھنواد کے بیچ میں ماتر ایک ٹرین جو ہے وہ گھنگا دمودر کے نام سے چلتی ہے اور یہاں ٹرین جو ہے پٹنا میں آنے کے بعد رک جائے گے تو سیدھا سی بات ہے آپ دھنواد سے پٹنا آنے کے بعد آپ یہاں سے اپنی ٹرین کو بریک کریں گے یعنی کہ آپ کا جرنی بریک ہوگا اور یہاں کے بعد آپ جو ہے بکسر کے لیے یادرہ کریں گے اس دوران آپ کے پاس ماتر ایک ٹکٹ ہوگا اور اس ٹکٹ میں آپ کا جو ہے وہ پورا روٹ کا ڈسکرسن ہوگا اس میں پورے روٹ کے بارے میں جانکاری کو جس میں لکھا ہوگا کہ یہ جو بیکتی ہے یعنی کہ جو بیکتی یادرہ کر رہا ہے اس ٹرین میں اُبہ دھنواد سے پٹنا آنے کے لیے اس میں پٹنا لگا ہوگا اس کے بعد آپ جو ہے بکسر تک کی یادرہ کر سکتے ہیں اب جب آپ پٹنا سے بکسر کے لیے جب یادرہ کریں گے دوسری ٹرین میں تو جب ٹی ٹی آپ سے ٹکٹ کے بارے میں پوچھے گا تو آپ یہ ٹکٹ دکھائیں گے اس کے بعد آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو بتا دیں گے ریلوے کیا صبح تھا تین سال پہلے بند کر دیا گیا تھا لیکن اب ایک بار پھر سے اس کو بحال کر دیا ہے میڈیا میں چل رہی خبروں کی معنی تو کلسٹر ٹکٹ ہی ہو جنا کی شروعات ہونے کے بعد سے سموہ یادرہ یعنی کہ گروپ میں جو یادرہ کرتے ہیں یا پھر تیرتھ یادرہ یہ دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جس میں کی لوگ ایک ساتھ پندرہ بیس کی مادرہ میں لوگ یادرہ کرتے ہیں ایسے میں ان لوگوں کو اس کلسٹر ٹکٹ کے مادرہم سے سب سے زیادہ لاح ملنے والا ہے ریلوے کی یہ سبیدھا بعد میں ان یادریوں کو کافی سبیدھا ملنے والا ہے جنہیں بریک جرنی کرنا پڑتا ہے اب آپ ایک ٹکٹ سے ہی دونوں طرح کی یادرہ یعنی بریک جرنی سے پہلے اور بریک جرنی کے بعد دونوں نے جرنی ایک ساتھ کروا سکتے ہیں تین سال پہلے یہ سبیدھا بند کر دی گئی تھی لیکن اب یادریوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سبیدھا کو ایک بار پھر سے بہال کیا گیا ہے بیہار اور بیہار سے جڑی بھی اور بھی ایسے ان خبروں کے لیے بنے رہے بیہارینیوچ کے ساتھ مشید جی جا جت دھنے بات